نمزکار سواغت ہے آپ کا میں ہوں آپ کے ساتھ سمیت عوستی اور آپ دیکھ رہے ہیں ہم بھارت کے لوگ آج بات کریں گے OBC راجنیتی کی دیش کے پہلے OBC پی ایم ہیں نریندر موڈی سب جانتے ہیں ان کی وجہ سے ایک بہت بڑا OBC ورگ آج کی تاریخ میں BJP کو ووٹ کر رہا ہے ایسا آنکڑے کہتے ہیں ہمارا دعویٰ نہیں ہے آنکڑے بار بار کہہ رہے ہیں کہ موڈی کے پی ایم بننے کے بعد BJP کو فائدہ ملا ہے وہ آقڑے بھی آپ کو اس بولٹین میں آپ کو دکھائیں گے اثر اس کا یہ ہوا کہ OBC کی راجنیتی کرنے والی RJD اور سماج وزی پارٹی جیسی جو شیطریہ پارٹیاں تھیں وہ آج راشتی راجنیتی میں مہانے پر کھسک گئی ہیں مارجرنائز ہو گئی ہیں مہیلہ آرکشنڈ بل کو پاس کرتے وقت بھی انڈیا بلوک کی سبھی پارٹیوں نے OBC کو کوٹے میں کوٹا دینے کی مانگ کر ستہ روڑ BJP کو گھیرا تاکہ اپنا OBC ووٹر واپس کھیچا جا سکے یہاں تک کہ آج کانگریس کی نیتا راحل گاندی نے دلی میک پریس فانسمنس کی اور کہا کہ OBC کو آرکشن نہ دینا پڑے اور جاتیے جنگرنا نہ کرانی پڑے تب ہی BJP نے مہیلہ بل کو پیش کر دھیان باتنے کی کوشش کی ہے راحل گاندی کا یہ سب سے پہلے سنتے ہیں پردان منتری ہر روز OBC کی بات کرتے ہیں OBC پرائیڈ کی بات کرتے ہیں مگر OBC کے لئے کیا کیا اب جب میں نے یہ بات بولی ان کا رسپونس بڑا انٹریسٹنگ ہے وہ کہتے ہیں کہ لوگ سبھا میں ہمارا ریپریزنٹیشن ہے لوگ سبھا میں ریپریزنٹیشن کا کیا لینہ دینا ہے MPS کو جیسے مندر میں مورتی ہوتی ہے ویسے مورتیاں بنا رکھی ہیں اور OBC کی وہاں پہ مورتیاں بھر رکھی ہیں مگر پاور بلکل نہیں ہے جو نہیں جانتے ان کو یاد رہا دے کانگریس پارٹی جب مہلہ آرکشنٹ بل لے کر آئی تھی دوزار دس میں تو اس میں OBC کو اس کیٹیگری میں نہیں رکھا تھا راہول گاندی نے آج بانا کہ ہم سے تب گلتی ہو گئی تھی تب کانگریس پارٹی OBC کے رکھے جانے کے خلاف تھی لیکن آج راہول گاندی کہہ رہے ہیں کہ OBC کو اس پر جوڑنا چاہیے تھا اس وقت آپ کو یاد دلاؤں RJD اور سماجندی پارٹی یہ وہ پارٹیاں تھی جو کسی بھی قیمت پر مہلہ آرکشنٹ بل کو OBC کوٹے کے بغیر پاس نہیں ہونے دینا چاہتی تھی دراصل تین دشکوں کے اس وقت میں یہ بہت بڑا بدلاؤ آیا ہے جب سے BJP کا ادبھاو دیش کی راجنیتی نے راشتری اس طر پر دیکھا ہے کچھ آکڑے آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں یہ وہ آکڑے ہیں جو بتاتے کی کیسے OBC وڈ بینک کھسک گیا ان OBC پارٹیوں سے نکل کر اور BJP کے پاس سلا گیا پچھلے پانچ چناؤں کی بات کرتے ہیں 1999 کا چناؤں سب سے پہلے کانگریس کے پاس 23% OBC وڈ گی رہا تھا BJP کے پاس اگر بات کریں تو 24 وزدی کا OBC وڈ بینک تھا اگر 2004 کی بات کریں تو 23 وزدی BJP کے پاس تھا 24 وزدی کانگریس کے پاس تھا 2009 کی بات کریں تو 22 وزدی کانگریس کے پاس تھا 24 وزدی BJP کے پاس تھا اگر میں ٹھیک سے دکھا پا رہا ہوں آکڑوں کو آپ کے سامنے رکھوں جو BJP کا نمبر ہے وہ سیفرن ننچ سے ہے جو کانگریس کا نمبر ہے وہ بلو اس سکرین پہ آپ دیکھ پا رہے ہیں اسی طریقے سے 2014 میں 34 فزدی BJP کے پاس OBC وڈ چلا گیا جب نریندر موڈی کا نام BJP نے بجھگ کیا 2013 میں یعنی موڈی OBC تھے تو OBC ورگ بہت بڑی سنکھیا میں BJP کی طرف آیا اور کانگریس کا جو 24 فزدی تھا وہ گھٹ کر 15 پر آ گیا اسی طریقے سے 2019 کے چناؤں میں جب موڈی دوبارہ آئے تو BJP کا OBC وٹر 44 فزدی آ گیا کانگریس کا وٹر 15 کا 15 رہا یہ جو BJP کے OBC وڈ بینک میں اضافہ ہوا اس کی وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ یہ جو OBC پارٹیاں تھی سماجدی پارٹی تیجسری عدو کی پارٹی ان لوگوں کا وڈ بینک چھٹک کر BJP کے طرف آیا اور اب اسی وڈ بینک کو ساتھنے کے لیے یہ پارٹیاں OBC کے آرکشن کی مانگ کر رہی ہیں تاکہ BJP کے وڈ بینک میں سیندھ لگائی جا سکے اور اسی مدھے پر کچھ دیر پہلے ہم نے بات کی ہے دو بڑے لوگوں سے منوجہ RJD کے سانسد اور ساتھ ساتھ ہمارے ساتھ تھے بدری نرائن جو کی ایک کولومسٹ ہیں پتکار ہیں اور الہاباد میں پروفیسر گری بھی کرتے ہیں لیکن ہم نے یہی جاننا چاہا منوجہ جہا سے کہ آخرکار کیوں OBC کے ماملے پر ان کا سٹینڈ سوفٹ دکھائی دے رہا ہے تو OBC پر راجنیتی اس وقت دیش میں پورے شباب پر ہے ہر پارٹی OBC OBC کر رہی ہے جو OBC کی پارٹیاں تھی وہ تو کری رہی ہے جو بڑی پارٹیاں کانگریس جیسی پارٹی وہ بھی OBC کو آرکشن دینے کی بات کر رہی ہے میرے ساتھ OBC کی راجنیتی پر سمجھنے کے لیے OBC کی ABC سمجھنے کے لیے دو خاص مہمان ہیں سانسد ہے منوجہ جہا سا بہت بہت سواگت ہے آپ کا منوجہ بھائی اور ساتھ میں بدین آرائن جی ہیں جو کی تھنکر ہیں رائٹر ہیں کولومیسٹ ہیں اوفیشلی ان کا پد یہ ہے کہ ڈائریکٹر ہیں جی بی پنت سوشل سائنسز انسٹیٹوٹ میں پریاغ راج میں لیکن منوجہ جی میرا پہلا سوال آپ سے ہے اور وہ اس لیے میں آپ سے پوچھ رہا ہوں ہم کو یاد ہے ستائیس سال پہلے کا وہ سین آر جی ڈی سب سے مکھر پارٹی تھی جو کہتی تھی مہیلہ آرکشڈ کے معاملے پر کہ کوٹے میں کوٹا ہونا چاہیے سٹی سٹی کے ساتھ OBC ہونا چاہیے اور وہ بل جو راجی سبا سے پاس ہو وہ لوگ سبا میں جا کے اٹک گیا اب آپ کا روک ایسا نہیں ہے آپ نے دونوں سدنوں میں مدد کری دونوں سدنوں میں بل پاس ہو گیا یہ جو ستائیس سالوں میں انتر آیا آپ کے روئیے میں اس کی وجہ کیا ہے امید جی پہلے تو بہت بہت شکریہ آج کل سنجیدگی سے سوال پوچھنے کا دور ہی ختم ہو گیا تو میں بہت خوش ہوں کہ آپ نے ایسے پوچھا کیا بدل گیا میں ستائیس سال بدل گیا آپ نے خود کہا ستائیس سال کا مطلب ہوتا ہے تین دشت تین دشت پورو کا ساماجک نیائے کی جو کہ جو پرانہ بھی جو اس کے اندر کے پرانہ اور اس کی جو چیزیں تو اس کا اور بھیستار ہویا ہے اور میں جب آپ سے بات ہوئی تو میں نے یہ بھی کہا کل اگر آپ نے سدن میں میرے بھاشن کو سنا ہوگا تو آپ کو شاید لگا ہوگا کہ departure کچھ نہیں ایک italian marxist تھے گرہمشی وہ کہتے تھے struggle truth struggle بدری بھائی کو پتا ہوگا تو یہ جو struggle truth struggle ہے ہمیں پتا ہے کہ تین درشت میں بستار ہوا ہے اوبریسی کی راجنیت کی سمبھاونا ہوگا اس کو ریٹاریک اور ریچول میں لپیٹا گیا آج صدن میں لالو جی نہیں ہے شرد جی نہیں ہے ملائم سنگھ جی نہیں ہے لیکن ان کی پریڑنا ہے بدری جی میں آتا ہوں آپ کے پاس یہ میں آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں یہ ترک بھی دیا گیا آپ کے ویرودھیوں کے دوارا بی جے پی کا جو رائز ہوا ہے بیتے بیس پچھے سالوں کے بھارتی راجنیتی میں اس میں اوبریسی کا بہت بڑا ووڈ بینک جو ہے وہ نریندر موڈی کے پیچھے کھڑا ہو گیا ہے کیونکہ موڈی خود اوبریسی کمیونٹی سے ہیں دیش کے پہلے اوبریسی پردان منتری ہیں اور یہ نقصان اٹھانا پڑا ہے آپ جسی پارٹیوں کو آر جی ڈی کو سپا کو کیا یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے آپ کے آلائنمنٹ میں آپ کی شفٹنگ میں نہیں دیکھئے دیکھئے اگر آلائنمنٹ میں یہ وجہ ہوتی تو ہم بھی وہی راجنیت کرتے جو موڈی جی کر رہے ہیں ہمیں پتا ہے کہ مندر مسجد کے سائل سے کسی کا پیٹ نہیں پڑھتا ہمیں پتا ہے کہ آلٹیمیٹلی چناؤ ہونے چاہیے روزگار کے مسئلے پہ پرتنیو دھوٹو کے مسئلے پہ اگر موڈی جی کو موڈی جی کی راجنیت سے ہی ہمیں چیلنج کرنا ہوتا نا ہم کہتے ہیں کہ ہم رام مندر سے بڑا مندر بنا دیں ہم کہتے ہیں کہ ہم اس کا یہ نام کر دیں گے ہائی فلائنگ نام ہم چاہتے ہیں کہ جنتہ کے مدنوں پر راجنیت واپس آئے وہ کیسے سمبھب ہوگا کل میں نے ایک بات کہی تھی انٹرسیکسنالیٹی انٹرسیکسنالیٹی بہت آوشک ہے کل بھاجپا کے لوگ خارج کر رہے تھے وہ جو ایمنڈمنٹ کے وقت میں او بی سی ایمنڈمنٹ پر وہ جو چلا کے نو کہہ رہے تھے وہ دھونی صدن تک نہیں رہی وہ وہاں تک سماج تک گئی ہے اور میں آپ کو پسٹ شبدوں میں کہوں سمید بھائی کہ میں جانتا ہوں او بی سی کا ووٹ ملا ایسے سیت کیسے آ جاتی ان کو لیکن اس ووٹ کے بدلے بیاپک او بی سی سمودائے کو کیا ملا اور اس کو میں چاہتا ہوں کہ اس کو ٹرانسلیٹ کیا جائے میٹیریل کنڈیشن میں کیا پڑھتری ہوئی ڈیویلز ایڈوکیٹ ہوتے ہوئی یہ تو کہنا پڑے گا کہ سب سے ادھیک سانسد بی جے پی کے پاس ہیں او بی سی کمیونٹی کے سب سے ادھیک منتری اس وقت جو بنے ہوئے ہیں کہ اندر میں وہ بی جے پی کے پاس ہیں ایمیل ایس کی سنکیہ بی جے پی کے پاس ہے او بی سی کی یہ کیسے کہہ دیتے کہ او بی سی ورگ کو نمائندگی نہیں مل رہی ہے ریپیزنٹیشن نہیں مل رہا یہ تو آپ غلط کہہ رہے ہیں نا دیکھئے نہیں نہیں میں نے پولیٹیکل ریپیزنٹیشن کی بات ہی نہیں کی اب تک میں یہ میں یہ کہنا چاہ رہا تھا کہ میٹیریل کنڈیشن دونوں میں فرق ہے تمہیں جی انٹرسیکسنیلٹی کی بات کر کے میں نے میٹیریل کنڈیشن کی بات کی دیپریویشن انڈیکس کی بات کی وہاں پر یہ بہت کمزور ہے سانسد بہت ہے جب زیادہ سانسد آپ کے بنیں گے تو بھی سی سانسدوں کی سنکیہ ظاہر ہے کہ اتر بھارت کا یہ جو کھنڈ ہے وہاں آپ کے سانسد ہوں گے لیکن ان سانسدوں کی بھومی کا کیا ہے منتری منڈل میں پانچ لوگ جو بے حد مہاتپن ہے اوپر سے چلیے آپ کو پانچ میں کیا OBC کا کوئی ایسا چہرہ ہے جس چہرے کی بات سنی جائے اس کے آدھار پر نرنے لیے جائے میں صرف دیکھئے میرا یہاں چھدرانویشن ادیش نہیں تھا میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ لڑائی دیپریویشن کی لڑائی ہے یہ میٹیریل کنڈیشن کی لڑائی ہے یہ لڑائی ہے آبادی کی سنکھیا جاننے کی حصے داری کی تاکہ آگے کی راجنی تائے ہو اور یہی یہی نئے نئے دور کا منڈل ہے اور نئے دور کی ساماجی کنی آئے کی راجنی ہے آپ پھر منڈل کو یاد کر رہے ہیں میں آپ کو یہ سوال اور تھوڑا کڑوا لگ سکتا ہے منوج بھائی لیکن میں آپ کی اجازت سے پوچھنا چاہ رہا ہوں آج کی تاریخ میں جن آپ کی پارٹی نے سب سے مکھر طریقے سے OBC کوٹے کی بات کی تھی بچے سال پہلے اور آپ لوگ یہ بلا پایا تھا یہ پورا امپریشن دیش میں بنا ہوا ہے کہ لالو جی شرد جی کی وجہ سے یہ بل اس وقت پاس نہیں ہوا آج کی داریخ میں لوگصبہ میں آپ کا ایک بھی سانسد نہیں ہے کیا یہ وہی اسی لئے آپ شفٹ کر رہے ہیں اپنے سٹانس کو کہ ہم کو OBC کے نام پر راجیتی نہیں کر سکتے ہیں ہم کے وال یادووں کی پارٹی نہیں بن سکتے ہیں ہم کو سب ورگی پارٹی بننا ہے نہیں سمیت بھائی 2019 کے چناؤں میں ہمارا ایک بھی سانسد نہیں ہے بیہار کے لیکن سب سے بڑی پارٹی ہیں اور آج سبھا میں چھے سانسد ہیں میں آپ کو صرف یہ کہنا چاہتا ہوں 2019 کا چناؤں کوئی سادھارا نام چناؤں نہیں تھا میں ستپال ملک جی کو یہاں کٹ نہیں کرنا چاہتا جنوری 2019 میں BJP کی دوست ہاتھ ملا کے کہہ رہے تھے دیکھو واپس آتے ہیں کی نہیں کیونکہ سارے سروے بتا رہے تھے 210-220 لیکن پھر کچھ کچھ ہوا اور اس کچھ کچھ ہوا کے بعد سامانے چناؤں نہیں تھا راستروباد کے نام پر ہر چناؤں ان جوانوں کو ٹریبیوٹ تھا میں نہیں چاہتا ہوں اشور ہمیں دوسرا کوئی چناؤں اس دیش میں ایسا دے اس میں جوانوں کی زندگی کی آہوتی پر کوئی چناؤں بادری جی میں بنو جی کے سامنے میں آپ سے ایک چیز پوچھنا چاہوں گا اور یہ کی 1999 سے لے کے دوتار 19 کے جو لوگ سبا کے آکڑے ہیں 1994,9,14,19 وہ یہ دکھاتے ہیں جو CSDS کا آکڑا ہے جو بہت پبلک ڈومین میں ہیں کی بی جے پی جو 23 ویزدی ووٹ پاتی تھی OBC کا وہ بڑھ کر 19 میں 44 پرسنٹ تک چلا گیا اور کانگریس جو 23 ویزدی پاتی تھی وہ گھٹ کر پندرہ پر آ گیا اور آخر کا چودہ اور 19 کا جو آکڑا ہے وہ تو یہ یہاں تک اشارہ کرتا ہے کہ کانگریس نے اپنے پندرہ پرسنٹ کو انٹیکٹ رکھا بی جے پی کے خاتے میں جو آخری دو چناؤوں میں 19-10 پرسنٹ کا رائز ہوا وہ دراصل RJD, SP اور ایسی جو پارٹیاں ہیں ان کے خاتے سے نکال کر ہوا میرا سوال آپ سے یہ کیونکہ آپ ہم سے ادھک چناؤی ویشلیشہ کے سمجھنے چیزوں کو کیوں یہ شفٹ ہے آپ کے حساب سے آقلم کیا ہے میں کیا غلط سوچ رہا ہوں نہیں سوالی جی آپ اقدم صحیح سوچ رہے ہیں اچھلی جو 27 سال میں ابھی جو منو جی کہہ رہے تھے 27 سال میں سماجیک نیائے کی راجنیت بدلی ہے یہ سماؤناوں کی بات کہہ رہے تھے اس کا کراپ بدل گیا ہے اس کا پردریش بدل گیا ہے 1990 میں نیو لیبرل اکانومی آنے کے بعد سے سماجیک نیائے کی جو ورسس اور ورسس اور وکٹیم ہوت کی جو پولٹکس دو ہی آدھار ہوتے ہیں ورسس اور وکٹیم ہوت وہ بدل گیا ہے مجھے پی دے ایک نئے دکشن سماجیک نیائے کی پولٹکس کی لاغے کھڑی کی ہے اور سمبولیک اور مٹیریل سمبولیک یہ ہے بہی ٹھیک ہے اس کے پاس OBC لیڈر ہے اس کے پاس وہ ہے دوسرا مٹیریل روپ سے وہ بہت ساری پولیسی جو جنائے جو مائکرو پلاننگ ٹو وہ OBC کامنیٹیز مائکرو پلاننگ ہے ان کو موبلائز کرنے کا جیسے بھی آپ نے دیکھا وشکر ما یو جنا اس کے پر MBC کو لے کر کے OBC یعنی OBC کے جو ڈومیننٹ کامنیٹیز ہیں ان کے برقس ایک بڑا جو الائنس ہے انہوں نے نون ڈومیننٹ کامنیٹیز پر بھدری جی آپ تو اس بات کو مانیں گے کیونکہ آپ اگوار پڑھتے ہیں لگاتار بیٹے ایک ہفتے سے OBC 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 کی بات کی جا رہی ہے ایک ناریٹیو بن گیا ہے انڈیا بلوک کے ساتھ کی جو بات ابھی منو جی نے بولی بھی کہ جو بی جے پی کے ایم پیز ویروت کر رہے تھے OBC کے نام پر وہ آواز دیش بھر میں جائیں گی اگر یہ آواز الیکشن کیمپین کا حصہ بنتی ہے انڈیا بلوک کے ساتھ تو کیا بی جے پی کے لیے کچھ نقصان بھی ہے نہیں دیکھیں بی جے پی کے کے ساتھ نقصان ہو سکتی ہے اس طرح کی چیزیں آنگے بڑھتی ہیں لیکن بی جے پی بہت ہی سکشم پارٹی ہے اپنے اسانتوشوں کا سماہن کرنے کے لیے کیونکہ یہ بڑی ناریٹیو ہے اس کے پاس اور وہ ایک طرح سے جو ورسس اور بنام کو اس نے کیا کیا ہے کہ اس نے کسی بھی ورسس بنام decent discontent کو اپنے میں سماہیت کرنے کی بڑی شکتی ہے کانگریز اور اپوزیشن ہمیشہ discontent کو mobilize کرنے کی politics کرتی ہے اور یہاں وہ چھپ جاتے ہیں کہ ایک ایسے دل سے آپ کا سامنا ہے جو اس بھارتی مارس کا پرگیوز کرتی ہے جو بہت دور تک discontent میں نہیں رہ سکتی ہے بھارتی جنتہ ایک لمبے سمیت تک تینشن تناوس انگرز ڈالی گلوز مارکیٹ میں نہیں رہ سکتی ہے کوئی ایک adjustment چاہتی ہے اور BJP ایک adjustment کی بھاشا کو لے کر کے آتی منو جی حسر ہے آپ کی بات پہ لیٹی ریسپونڈ منو جی فریکشر ہے نی 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 بھرشوں سے دوسرے کو جانتے ہیں بدری بھائی ان کا نظریہ ایک چیز کو ہم ساید ایک گلاس کو دو طرف سے دیکھ رہے ہیں تو بدری بھائی اس طرح سے اس گلاس کو دیکھ نا چاہتے ہیں میں اس کے خالی پن کو دیکھ رہا ہوں مار پیٹ گالی گلوج اگر یہ ساری چیزیں نکال دیں تو بی جے پی کا اسطط بھی ختم ہو جائے آج ہی آپ دیکھ کل سنصد میں کیا زبان گولی گلی اس کو لیجٹی میسی کیسے ملی دی بیتے نو برشوں میں جس پرکار کی زبان گلی چوک محلے میں گلیتوں کے لیے مسلمان کے لیے بولی بی جے پی سنصد کو ناغوار گجرا انہوں نے تھاکر کا قوان جس کو میں نے کلی کیا کہ تھاکر یہاں پرتیق وہ تھاکر میں بھی ہوں میں اپنا بھی نام لیا سنصد کے بڑے لوگوں کا نام لیا لیکن یہ تھاکر والی بات ناغوار گجر گئی یہ کیوں ہوا ہے میرے سماج کی پویٹک سنسیبیلیٹی بھی کتم ہو گئی کوئی گوڑسے کو دیش بھکت بتائے سانسد بنا رہے اور کل ایک بسپا کے سانسد کے لیے جو زبان بولی گئی ہے وہ نو برشوں میں اس دیش کے الگ الگ میڈیا پلیٹ فارم پر بولی گئی ہے الگ الگ میڈیا پلیٹ فارم پر بولی گئی ہے ایک ہیٹ کا نورمی لائزیشن ہوا ہے گھرنا کو سامانی کرن کی اگر دیا گیا ہے اس لئے بھدری بھائی میں یہاں مولادھار لائنگویج یعنی جو اس کے سامان نکار ڈرس بول رہا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے اس کی جو اپنی افیش جو گریٹ لائنگویج جو پدھان منتری بولتا ہے امید شاہ بولتے ہیں جو تو وہ مجھ رکھتا ہے ان کی جو بھاشا ہے اور بھنگی ماں ہے وہ اوپر سے بننے بنا میں ہمیشہ پولٹکس اور پرفورمنس مانتا ہوں میں محافی چاہ رہا ہوں میرے پاس وقت کی کمی ہے بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا لیکن ایک بات بلکل صاف ہے ان دونوں محنوباو بدریجی بول رہے تھے اور ان کا کہنا ہے منوجہ کا کی ایسا کرنا آسان نہیں ہوگا صرف اسی فارمولے پر بی جے پی چناؤ جیتے یہ ضروری نہیں ہے الگاتار خبرے جاریاں بنے رہی ہیں انڈی ٹی پی انڈیا کے ساتھ